بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو جنابی یعنی یوٹیوب چینل میں خوش شامدید دوستو پاکستان کے ایڈوکیشن سیکٹر سے ایک بہت اچھی اور بہت بڑی خبر ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنی الیکشن کمپین میں عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آئے گی تو ہم وزیراعظم ہاؤس کو ایک بہت بڑی سینس اور ٹیکنیکل یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیں گے تو آخر کار تین سال کے بعد ایک بڑا بریک تھو ہوا ہے اور عمران خان صاحب کی جو پرپوس یونیورسٹی تھی اس کا بل ایک پارلیمنٹری پینل نے منظور کر لیا ہے نیشنل اسمبلی کمیٹی نے وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنے کی بازابطہ طور پر منظوری دے دی ہے فیڈرل ایڈوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ سے متعلق نیشنل اسمبلی کی ایک کمیٹی ہے اس کمیٹی نے یونیورسٹی آف انجننگ اینڈ امرجنگ ٹکنالوجی کا دو ہزار بیس کا بل منظور کر لیا ہے اس بل کے مطابق وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم ہاؤس جو کہ جی فائب میں واقع ہے یہ تقریباً سو اکڑ ارکبے پر مشتمل ہے اور اس سے وزیراعظم ہاؤس کی جو مین بلڈنگ ہے اس کی پچھلی سائیڈ پہ بری امام سائیڈ پہ بہت بڑا ایک پارک کا ایریا ہے وہ خالی پڑا ہے جو کہ پچاس اکڑ اکڑ پر مشتمل ہے تو وہاں پر یہ یونیورسٹی اب بنائی جائے گی یہ یونیورسٹی اپنی نویت کی ایک بہت بڑی اور پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جس میں بہت بڑے لیور پر ریسرچ ہوگی اس یونیورسٹی آف انجننگ امرجنگ ٹکنالوجی پر تئیس ارب روپے کے لاغت آئے گی اور یہ یونیورسٹی بہتر ماہ یعنی چھ سال میں مکمل ہوگی یونیورسٹی آف انجننگ امرجنگ ٹکنالوجی یہ یونیورسٹی سات سینٹر آف ایکسلنس پر مشتمل ہوگی جن میں سے تین سینٹر آف ایکسلنس وزیراعظم ہاؤس کے اندر بنا جائیں گے جبکہ چار علاقہ کوری ہے وہاں پر گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے وہاں پر باقی کے جو چار سینٹر آف ایکسلنس ہیں وہاں پر بنا جائیں گے علاقہ کوری میں وزیراعظم ہاؤس کے اندر بنائی جائنے والے یہ یونیورسٹی اپنی نویت کی یہ واحد منفرد اور جدید ریسرچ پر مشتمل بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہوگی یہاں بڑے بڑے ریسرچرز اور پروفیشنلز جو ہیں ان کو ہائر کیا جائے گا اور پاکستان بھر سے جتنے بھی ٹیلینٹڈ اور قابل انجینئر ہوں گے وہ یہاں پہ آکے ریسرچ کر سکیں گے اس مقصد کے لیے بہت بڑا بجٹ ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ پر رکھا گیا ہے اور ان امرجنگ جو ٹکنالوجیز ہوں گی ان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا سائنسز انرجی بائیو ٹکنالوجی سیبر سیکیورٹی بولاگ چین ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور میٹیٹیل سائنسز جیسی یہ امرجنگ ٹکنالوجیز ہوں گی جن پر کے آکے ریسرچ یہاں اس یونیورسٹی میں کی جاسکے گے اس یونیورسٹی کا جو ریسرچ بجٹ ہے وہ بہت بڑا رکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس جیسی پہلے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے یہ ریسرچ کی اور بڑے لیول پر ریسرچ کی یہ وید یونیورسٹی ہوگی جو کہ وزیر آزم ہاؤس میں بنائی جا رہی ہے اور مجودہ حکومت ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے اور پنجاب حکومت بھی پنجاب کی آٹھ جو انجننگ یونیورسٹی ہیں جو ٹاپ کی یونیورسٹی ہیں ان میں چپ ڈیزائن سینٹر قیم کر رہی ہے انہیں بڑی اور ٹاپ کی یونیورسٹی میں مائیکرو اور نینو الیکٹرونک چپ ڈیزائن سینٹر قیم کی جائیں گے اور یہ جو بڑی یونیورسٹی ہیں جن میں کہ یو ای ٹی لاہور ہے یو ای ٹی 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 لہور اور اسلامی یونیورسٹی بہاول پور ہے یو ای ٹی ملتان ہے یو ای آئی ٹی رحیم یار خان یونیورسٹی آف گجرات اور یونیورسٹی آف چکوال ہے ان میں یہ چپ ڈیزائن سینٹر قیم کی جائیں گے اور اس مقصد کے لیے پنجاب گورنرمنٹ نے 42 میلین روپے کا فنڈ اپروپ کیا ہوا ہے تو حکومتی ان اقدامات سے پتہ چلتا ہے حکومت سائنس اور ٹیکنالوجی پر کتنا زیادہ فوکس کر رہی ہے کیونکہ پاکستان میں آنے والے وقتوں میں انجنرنگ اور ٹیکنالوجی اور جو امرجنگ ٹیکنالوجی خاص کر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے سیبر سیکیورٹی ہے ریموٹ ہے ان پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت ان فیلڈز میں بہت زیادہ رسارچ ہو رہی ہے سیریعظم ہاؤس میں بنائی جانے والی یونیورسٹی آف انجنرنگ وہ اگلے سال 2022 کے سپرنگ سیشن میں شروع ہو جائیں گے یونیورسٹی کا جو اپریشن ہے وہ فیلحال جی فائیب میں ایک بلڈنگ ہے سرسید میموریل بلڈنگ وہاں پر اس یونیورسٹی کو عرضی طور پر شروع کیا جائے گا جب تک کہ اس کی اپنی بلڈنگ بان نہیں جاتی اس مقصد کے لیے حکومت نے سی ڈی اے ایچ ای سی اور امنیسٹی آف فیڈرل ایڈوکیشن سے بارچیت مکمل کر لی ہے کہ آنے والا جو سپرنگ سیشن ہے 2022 میں اس پہلے سیشن کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ سرسید میموریل بلڈنگ جو جی فائیب میں ہے وہاں پر عرضی طور پر شروع کی جائیں گے تو پاکستان میں جتنے بھی انجینئرز ہیں ریسرچرز ہیں اور جو کہ اس چیز کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک زبردست اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کو اویل کریں اور پاکستان کی بھرپور ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر دیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پرس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا کیا لکھی گا اللہ نکمان